موسیقی ہیلو گائز کیا حال چال ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا گیر کے بارے میں کہ ایکویپمنٹ میں کون سا یوز کر رہا ہوں ویڈیوز بنانے کے لیے بہت سارے لوگ اکثر کومنٹس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا کیمرہ یوز کرتے ہیں یا کیا گیر یوز کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں اور بیسیکلی سب سے پہرے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پروپیشنل پوٹوگرابر یا ویڈیو گرابر نہیں ہوں اور نہ کوئی فلم میکر ہوں میں بس جو کیمرہ ہاتھ آ جاتا ہے اس سے بس یہ ویڈیوز بناتا ہوں میری ویڈیوز زیادہ تر بیسیک لیول کی ہوتی ہیں تو وہ چیز مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں لیکن میں یہ کہ اپنا ایکسپریئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے کیمرہ یوز کیا ہے ابھی جو میں یوز کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کچھ کیمرہ کو یوز کیا ہے پاسٹ میں تو اس کا ایک ایڈیا آپ کو دے دیتا ہوں کیسا میرا ایکسپریئنس رہا ہے تو بسیکلی دو سال ہو گئے جب سے یہ میں نے ویڈیوز شروع کی ہے ٹریول والی پہلے میں انگلیش میں بناتا تھا اگر آپ میری چینل میں جائے آگے دوہزار اٹھارہ سترہ میں سترہ میں تو اس میں میں انگلیش میں ویڈیوز بناتا تھا تو پھر میں اردو میں آ گیا یہ دوہزار اٹھارہ کے سٹارٹ میں تو اب تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میں اردو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو میں کیمرہ یوز کرتا تھا سب سے جو پہلے میں نے کیمرہ یوز کیا ہے وہ کینن جی سیون ایکس یہ کیمرہ بہت اچھا تھا میں نے ایک سال سے اوپر اس کو یوز کی اور بہت ساری میری ویڈیوز جو ہے میں نے اسی سے بنائی ہیں میری چینل کی اوپر موجود ہیں جی سیون ایکس جو ہے وہ ایک چھوٹا کیمرہ ہے چھوٹے سائز کا اور اس کے در کپی سارے فیچرز ہے اور اچھا کیمرہ ہے ویڈیوز بنانے کیلئے اگر آپ کوئی بھی بندہ ویڈیو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے ویلوگنگ وغیرہ تو وہ کیمرہ اس لئے ایزی ہے کہ اس کو آپ آسانی سے جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے اسے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بہت چوٹا ہے فیچرز تو اس کے اندر بہت سارے ہیں جیسے کہ دو ایسے اس کے اندر فیچرز تھے جو مجھے بہت پسندتے جس میں سے ایک سٹیبلائزیشن کہ اس کے سٹیبلائزیشن جو ہے بہت زیادہ نیکس لیول کی تھی آپ اس کو کہیں بھی جا رہے ہو تیز تیزی سے جا رہے ہو ہاتھ میں اپنا ٹرائپورٹ میں اس کو رکھ کے آپ نے پکڑا ہوا ہے تو ویڈیو اس کے بہت سٹیبل رہتی تھی یہ اس کے اندر بہت اچھا فیچر تھا دوسرا جو اس کے اندر بہت زبردست فیچر تھا وہ تھا نائٹ ویجن کا یعنی کہ آپ کبھی بھی اندرے میں جاتے تھے تو بہت کلیر آپ کو پکچر دیتا تھا تو یہ دو تو بہت اچھے فیچر تھے اس کے اندر جو کی دوسرے بڑے بڑے کیمرے میں نے لی ہے اور ان کو میں نے یوز کیا ہے وہ دو فیچر جو ہے دوسرے کیمروں میں نظر نہیں آئے مجھے اب اس کے اندر کچھ کمزوریہ بھی تھی لازمی بات ہے کوئی بھی کیمرہ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا یہ جتنے بھی کیمرہ آپ جو بھی کیمرہ لیں گے اس میں پرفیکٹ کوئی نہ کوئی اس میں ایسے چیز ہوگی جو آپ چاہتے ہو کیمرے میں ہو لیکن وہ نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو اس کے اندر آپ جو ہے مائک نہیں لگا سکتے تھے کہ اس کا بلٹن مائک تھا اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ شور آتا تھا کئی بھی جا رہے ہو تو وہاں پہ شور جو ہے وہ کیپچر کر لیتا تھا ایک تو یہ ایشو تھا دوسرا ایشو تھا کہ اس کا لینس جو ہے وہ بھی بلٹن تھا تو بلٹن لینس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو سمجھو کیمرہ سارا جو ہے وہ بیکار ہو گیا اس میں آپ ایکسٹرنل لینس نہیں لگا سکتے تھے تو یہ ایشو تھا اور تیسرا جو اس میں ایشو میں نے دیکھا وہ میں نے دیکھا کہ اس کی جو سکرین ہے وہ آپ فلپ کرتے تھے نا سامنے بات کرنے کے لئے تو وہ سکرین جو اندر اٹیش تھی اس کے ساتھ جو اس کا سسٹم تھا وہ بہت زیادہ نازک تھی تو میرا جو مسئلہ ہوا میرا اس سکرین اس کی میں نے خراب کر دی تو جب ہی اس کو ابھی میں نے چھوڑ دیا ہے مطلب میں یوز نہیں کر رہا تو یہ تو کینن کے اگر پھر بھی میں وہی ریکومنٹ کروں گا تو اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی پچاس ہزار کے آس پاس میں مل جاتا ہے اس کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی تو نئی آنا بند ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ یوز میں یا پرانی جو نئی مطلب کمپنی تو ابھی ریلیز نہیں کر رہے لیکن آپ کو نئی مارکیٹ میں وہ ابھی بھی مل جاتے ہیں تو وہ میرا اکومنٹ کروں گا کوئی اگر بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وی لاغنگ تو اس پہ وہ سیکھے اس سے بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں آگے بڑے کیمرہز یوز کرنے کے لئے اب اسی بیچ میں جب میں وہ یوز کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا میں نے کہا اپنا بہتر کرلوں یہ کوالٹی ویڈیوز کی تو میں نے کینن ایٹی ڈی بھی لیا تھا بڑا کیمرہ ہے توڑا اس کا یہ ہوا کہ وہ بہت بڑا تھا تو اس کے لئے میں نے ٹرائپورٹ بھی لیا ہوا تھا گوریلا والا تو وہ میں یوز کرتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے واپس سیل کر دیا اور وہ میرے سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ تر کیمرہ کو ہاتھ میں لے کے جو ہم بات کر رہے ہیں کیمرہز کے ساتھ اس کے لئے یوز کرتا ہوں تو اس میں یہ کہ آسان نہیں تھا تو وہ میں نے واپس کر دیا اور ساتھی ساتھ شروع سے جب سے میں وہ کینن جی سیون یوز کر رہا ہوں میں گو پرو جو ہے فائپ یوز کر رہا تھا گو پرو فائپ میں نے لیا تھا وہی کینن کے ساتھ جب میں نے لیا تھا تو میں نے گوپرو بھی لیا تھا فائیو تو وہ میں ساتھ میں یوز کر رہا تھا بہت ساری جو پچھلی والی میری ویڈیوز آپ نے دیکھی وہ ساری گوپرو فائیو میں بنی ہے جیسے کہ سینٹرلیشیا کا ٹریپ ہو گیا رشیا ادھر ادھر سارا تو گوپرو فائیو جو ہے وہ ٹھیک تھا گزارے لگتا لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر بھی مائک کا مسئلہ تھا کہ اس میں بھی شور بہت پیچھے سے آتا تھا اور سٹیبلائزڈ ویڈیو نہیں بناتا تو اس میں وہ فش آئی کا جو افیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہیوی تھا کہ اکثر جب میں وہ پرانی والی ویڈیوز ابھی بھی خود بھی دیکھتا تو میرا بھی سر چکرا جاتا ہے تو وہ بڑا ایشو تھا تو پھر کیا ہوا کہ ابھی یہ یورپ کے ٹرپ پہ آنے سے پہلے میں نے اپگریڈ کیا یہ کیمرا وغیرہ کو اور ساری چیزوں کو تو ابھی جو ہے میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے گو پرو سیون ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے نا سٹیبلائزیشن انہوں نے کمپنی نے بہت امپروف کی ہے اب یہ بہت سٹیبلائز ویڈیو بناتا ہے اگر گو پرو فائب آپ یوز کر رہے تھے تو اس کے لئے آپ کے پاس لازمی طور پر گیمبل ہونا چاہیے تھا اور گیمبل جو ہے گو پرو کا جو صحیح والا گیمبل ہے نا وہ گو پرو سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ جو چیزیں انہوں نے نکالی ہے بسیقلی یہ جو گو پرو سیون ہے اس کے اندر میں بھی آپ کو یہ کول کے دکھاتا ہوں ابھی تو یہ میں نے اس کے اندر یہ کیسین کے اندر لگایا ہویا ہے یہ جو چیزیں انہوں نے نکالی یہ گو پرو سیون میں بہت سٹیبلائزیشن کی حوالے سے کیونکہ سٹیبلائزیشن اس کی نیکس لیول کی ہے بغیر جو ہے نا یہ گیمبل وغیرہ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کافی سارے اور بھی جو ہے فیچرز انہوں نے ڈالے ہوئے زوم کا بھی آپشن ہے اس کے اندر اور فورکے تو خیر فائب بھی تھا اور یہ بھی ہے لیکن فورکے ویڈیو کا مطلب ہے کہ فور تاوزن ریزولیشن اگر کوئی اور مطلب ہو تو آپ نیچے بتا دیجئے کہ ہائی قوالیٹی ویڈیو ہوتی ہے فورکے سے آگے کی ریزولیشن کی تو اس تنگ اس گوڈ مین لیکن وانس اگر وہ ایشو تھا اس کے اندر بھی وہ جو مائک والا اس کے لئے گوپرو کی کمپنی کو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے بیکار کمپنی ہے صرف مائک کے حالے سے باقی چیزیں بڑی اچھی بنائی ہیں ایکشن کیمرہ اس کو کہتے ہیں چھوٹے جو کیمرہز ہوتے ہیں اس کو ایکشن کیمرہ کہتے ہیں ایکشن کیمرہ میں یہ سب سے بیسٹ ہے اس کا ریزولٹ بیسٹ ہے اس کی سٹیبلیزیشن بھی اچھی ہے جو ابھی نیا پروڈکٹ میں نکالا ہے یہ میں نے پرچیس کیا تھا اٹھاون ہزار روپے کراچی میں صدر کے اندر ایک دکان ہے وہاں سے تو پرائز تو کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو ورنہ یہ ڈالر میں جو ہے کوئی تین سو ننانوے ڈالر کا ہے یہ بیسٹی اس میں کافی سارے ورائٹیز ہیں یہ گوپرو سیون بلیک ہے ٹھیک ہے اس میں سلور بھی ہے اور وائٹ بھی ہے وغیرہ وغیرہ وہ توڑی سستے ہوتے ہیں لیکن اس میں فیچرز کام ہوتے ہیں اب اس چیز کا اگر مائک آپ کو لگانا ہے تو آپ کو جھگاڑ کرنا پڑے گا ڈائریکٹلی اس کے اندر مائک کیلئے وہ جگہ انہوں نے نہیں دی دیا اگر ڈائریکٹلی دینا تو ساری مسئلہ پٹی کے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اگر آپ کو مائک لگانا ہے تو اس کے لئے یہ ایڈاپٹر لینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایڈاپٹر جو ہے یہ گوپرو کے علاوہ کوئی بھی کئی پی پی آپ کو نہیں ملے گا یعنی کہ گوپرو کی کمپنی کا ہی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہی سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ الگ سے نو آزار روپے کا ہے تو یہ میں نے نو آزار روپے کا پرچیس کیا اور یہ میں نے نو آزار روپے کا پرچیس کیا ایک ویب سائٹ سے اور میرے گھر پر ڈیلیور ہو گیا لیکن اس کو لگانے کے لئے میں ابھی گوپرو کے لئے جو بھی میں یورپ ٹرپ سے پہلے آ رہا تھا تو یہ میں نے مائک لیا ہے یہ ہے بیسکلی بویا کا یہ تقریباً پینتیس سو روپے کا ہے یہ بھی میں نے کراچی میں لیا تھا تو یہ تو اس کے اندر لگ گیا اور یہ اس کی الگ ایک کیسنگ آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ کیسنگ اس کے ساتھ آتی نہیں ہے یہ بھی میں نے الگ سے لی تھی علی ایکسپریس سے میں نے منگائی تھی میرے خیال سے یہ کوئی دس ڈالر کا کی پتہ نہیں اتنے کچھ کتنے کا تھا اور باقی تو یہ سمپل سا یہ ٹرپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ یہ تو نارمل ٹرپورٹ ہے کوئی بھی اس کر سکتے یہ میرے خیال سے یہ سات اٹھ سو روپے کا ہے تو بیسکلی یہ کیمرا اس کے اندر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے فیکس ہو جاتا ہے لیکن مائک جب ہم لگاتے ہیں تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں چل رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں ہم نے اسے کیمرا کیا ہوا ہے تو وہاں بھی یہ مائک ہل جاتا ہے یہ مائک کا جو کبل ہے اس کے ساتھ جو ہم نے یہ چیز کنیک کرنی ہے مائک تو یہ بیچ میں ہل جاتا ہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اب میں نے تو بہت کوشش کی اس کو سورپ کرنی کی لیکن یہ ہے کہ نہیں ہوا میرے بھائی مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو چیز آ رہی ہے یہ مسئلہ اچھا پہلے تو گو پرو سیون جو ہے اس کے اندر آپ اگر مائک لگاتے ہیں یہ مائک آپشن ہے تو اس کو یوز کر کے تو وائس کوالیٹی جو آڈیو کوالیٹی بہت امپروو ہو جاتی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی بھی کیمرا بھی یوز کر رہے ہیں اس میں مائک آپ لگاتے ہیں اس میں پروپیشنل کوئی مائک تو بہت کوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے اس پہ تو کوئی دو رائی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ جب گو پرو کے ساتھ جب میں نے یہ مائک یوز کیا تو کوالیٹی تو اچھی ہو گئی لیکن بیچ میں کبھی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میسج ڈیلیور نہیں ہو پاتا تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا تو میں نے آر ٹوگیدر کیا کیا کہ یوکے کے اندر جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں لندن وغیرہ میں وہی پہ میں نے اس کو اس مائک کو نکال دیا اور ایسے اس کے بغیر یوز کر رہا ہوں ویسے بھی اس کی کوالیٹی پچھلی والی سے بہتر ہے جو اس کے بلٹن مائک ہے اس کی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب گو پرو ایکشن کیمرہ ہے اور دوسری جو ایکشن کیمرہ ہے پیناسونک کا ایک کیمرہ ہے ابھی نام میں مجھے نہیں آ رہا جین میں وہ بھی اچھا ہے اور بھی کمپنی اس کے ہے لیکن میں تو یہ اس کر رہا ہوں اور یہ اچھا ہے اس کا ریزرٹ اچھا ہے ابھی جو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سکرین پہ بھی چند ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں یہ ساری میں نے گو پرو سیون سے بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ اس کا ریزرٹ جو ہے اچھا ہے پہلے سے بہتر ہے سٹیبلائزیشن اس کی بہت زیادہ امپروف ہے اور یہی چیز اس کی مجھے پسند آئی ہے بڑا کیمرہ کے بنسبت یہ چھوٹا کیمرہ میری لئے اسی لئے کارامت ہوتا ہے کیونکہ اکثر جگہ ہوتی ہے یا نکالنا پڑتا ہے کیونکہ بڑا کیمرہ آپ کے پاس ہو تو کبھی کبھی اس کا لینس جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا کبھی وہ لاک ہوتا ہے بڑا کیمرہ بیک سے نکالنا اور سیٹ کرنا بات کرنا وہ موقع نکل جاتا ہے ایکشن کیمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بٹن ہے اس کو پریس کرو کیمرہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے ویڈیو بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ کیمرہ میں فی الحال یوز کر رہا ہوں یورپ کے ٹرپ پہ اس کے علاوہ بھی میں نے یوز کیا ہے اچھا اب آتے ہیں مین جو کیمرہ ہے اس کے بارے میں جو جسے ہم لوگ ہائی کوالیٹی کانٹینٹ بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر سلو موشنز بنا سکتے ہیں سینیمیٹک شورٹس لے سکتے ہیں اور ایک مطلب آج کل میررلیس کیمروں کا دور ہے مطلب ڈی ایس ایل آر کا بھی دور نہیں ہے ایس ایل آر کیمرے ہیں میررلیس تقریباً جتنی بھی نئی کیمرہ موڈلز تو ساری میررلیس ہیں تو ابھی یہ یورپ ٹرپ سے پہلے جب میں ساؤت ایسٹ ایشیا کا میں ٹرپ پہ گیا تھا تائلینڈ وغیرہ وغیرہ تو اس وہاں پہ میں نے کیمرہ لیا تھا سونی کا الفا سکسی تری ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی وہ بہت ہائی کوالیٹی کیمرہ تھا ایک لاکھ بیس ہزار کا میں نے لیا تھا اور نیکس لیول کا کیمرہ تھا لیکن وہ بھی کیمرہ بڑا ہے اور اس کی بھی مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوئی تو میں نے واپس کر دیا توڑا بہت نقصان کر کے اب میں نے ایک کیمرہ لیا ہے وہ ہے کینن ایم فیفٹی کینن ای او ایس ایم فیفٹی یہ جو میں نے کیمرہ بھی لیا ہے یہ آپ سمجھو کہ مجھے بیسٹ کیمرہ ملا ہے اس کے اندر کیا ہے کیا کوالیٹی ہے اس کے اندر یہ جو ابھی آپ ویڈیو یہ واش کر رہے ہیں یہ میں اسی کیمرہ سے بنا رہا ہوں لیکن بغیر کسی سیٹنگ کی ابھی تک اس کیمرہ کو میں نے چیڑا نہیں اور میں پروپرلی اس کو نہیں یوز کر رہا ہوں ابھی میں واپس جاؤں گا اس ٹرپ سے تو پاکستان کے اندر اس کو سمجھوں گا پورا اس کی سیٹنگ وغیرہ سارے آپشنز جو اینا وہ کر کے آگے اس کی یورپ ٹرپ کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی وہ میں اس سے بناؤں گا اور میں ابھی اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سینیمیٹک شارٹس اور سلو موشن بہت کم کرتا ہوں اور وہ کیونکہ اس میں تھوڑا سا یہ وہ ٹائم وغیرہ بھی لگ جاتا ہے اور میں نے آپ کو کھا میرے ویڈیوز بیسک ہے تو وہ میں نے اتنا نہیں ٹچ کیا لیکن آگے والی ویڈیوز اگر آئیں گی تو اس کے اندر جانے میں سلو موشن وغیرہ یوز کروں گا اسی کیمرا سے تو یہ کیمرا جو ہے اٹھتر آزار روپے کا میں نے کراچی میں لیا ہے اور اب میں یہ یوز کروں گا اور میں بھی راکومنٹ کرتا ہوں کوئی بندہ اگر پروپیشنل ولاغنگ کرنا چاہتا ہے یا فیلم میکنگ کرنا چاہتا ہے تو سٹارٹ اس کیمرا سے لے سکتے ہیں ایم فیفٹی کینن ایم فیفٹی کینن یہ والا جو کیمرا اس کے اندر کیا ہے کہ لینس اس کے اندر بائی ڈیفول بھی ہوتا ہے اور فیپٹی ایم ایم تک اور اس کے اندر جو ہے مایکرو فون بھی آپ لگا سکتے ہیں مایکرو فون ابھی اس کیمرا کے لئے بھی میں نے یہ بویا لیا وہاں ہے یہ وہی چار آزار پین تیس سو چار آزار میں مل جاتا ہے اس کی کوالیٹی ٹیک ہے نارمل ہوتی ہے جو ابھی آپ یہ سن رہے ہیں یہ اسی کی کوالیٹی ہے لیکن اگر آپ مزید پروپیشنل جو ہے مائک لینا چاہتے ہیں اور جو میرا کومنٹ کروں گا وہ ہے روڈ کا مائک اپ لو ویڈیو مائک پروپیشنل اس کا نام ہے کسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ سرچ کریں آپ وہ مل جائے گا وہ دس بارہ ہزار کے راؤنڈ میں مل جائے گا لیکن وہ بیسٹ مائک ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کیمرا کے ساتھ اس میں ایک اور بھی ہے ویڈیو مائک پرو پلس وہ توڑا سا مہنگا ہے مطلب کوئی پچیس تیس ہزار کے راؤں ہیں لیکن وہ تو پھر دورا سا کہانی بجٹ اور اوپر چلا جائے گا لیکن یہ والا جو آٹھ دس ہزار میں جو آپ پگر لیں گے مائک جو پروپیشنل ہے تو اس سے بھی بہت ایڈیو کوالٹی امپروو ہو جائے گا لازمی بات ہے پھر یہ ایس ایل آر کیمروں کے ساتھ آپ جو ہے مائک یوز نہیں کریں گے تو اتنا مزہ نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی میری ایکوپمنٹ کے حوالے سے اور آپ کو پسند آگئی ہوگی ونس اگین یہ جو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایم فیفٹی سے کینن ایم فیفٹی سے یہ میں نورمل بس اس کے آٹھوں سیٹنگ پہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے موٹ اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کے سامنے اور کوئی اتنا خاص اس کے اندر میں کوئی چیز نہیں کر رہا لیکن اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں جب واپس جاؤں گا تو اس کو چرڑوں گا اس کی سارے اپشنز دیکھوں گا اور پھر جا کے کوشش کروں گا کہ اچھا سے اچھا کونٹینڈ سے بنا لوں تو گائیس that's it thank you very much for watching آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو once again آپ پوچھ سکتے ڈسکریپشن میں بائی